اسلام علیکم جی رحمت اللہ و برکاتہ ہو جی پہنچ گئے ہیں جناب باقو الحمدللہ خیر و حافظ سے بڑی اچھی ائرلائن تھی ان کی جی آزری جو ائرلائن ہیں انہوں نے نہیں ابھی چلائی ہے تقریباً بیس سے بائیس دن ہو گئے ہیں اس ائرلائن کو چلتے ہوئے لیکن یقین مانے کے بڑی زبردست ائرلائن ان کی ان کے جہاز بھی ٹھیک ہے اور کوئی مطلب ہوتا ہے نا وہ پیا یہ والا سیٹ کے حچکوں لے لیتے لیتے منزل تک پہنچ دیا ہیں تو چلیں جی میں اپ ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرتا میں بھی یہاں پر تو پہنچ ہی گیا ہوں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہاں پر کھڑے ہو کے کہ میں انشاءاللہ جو سارا ٹور پلان ہے وہاں پر شیئر کروں گا اور یہاں پر آگے بندے کو کیسے سروائیب کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا جو لوگ ٹور کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بتاؤں گا کہ ہاس کا ٹور کس طرح یہاں پر کرنا چاہیے میں اکثر اوقات گھومتا رہتا ہوں تو میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے گھومنے تو یہاں پر آیا ہوں تو آتے ہی میں نے یہاں پر آزربائیجان کے ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں یہاں پر ایک مشین ہے ای ٹی ایم ٹائپ مشین ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس کے آگے تھوڑا ذرش ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے میں نے دو مننات کا کارڈ جو ہے نا وہ لیا ہے اور پھر وہ دو مننات کے کارڈ میں میں نے ریچارج کی ہیں بیس مننات تو اس حوالے سے بھی کیا ہے جی یہاں پر ٹیکسییں بھی چل رہی ہیں ٹیکسییں بھی ابھی میں چیک کرواتا ہوں آپ کو ظاہری بات ہے اگر آپ یہاں پر آگے ہیں تو اب آپ نے شہر کے اندر تو جانا ہے تو شہر کے اندر جانے کے لیے یہ ٹیکسی ہیں ٹیکسی بھی بڑی لیکجری ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سرخ رنگ کی جو ٹیکسی ہیں یہاں پر موجود رہتی ہیں اور یہ تقریباً اسی نبے یا سو درہم تک سوری مننات تک آپ سے چارج کرتی ہیں اور پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ ابھی صبح کے پانچ بچ چکے ہیں صبح پانچ کا ٹائم بڑی اچھی تھی ہوا آجا رہی ہے بہت خوبصورت موسم ہی آگ تک ابھی تک تو مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے باقی بات کی بات بات میں دیکھیں گے تو یہاں پر اب کیا ہونا چاہیے ٹیکسی تو ملتی ہے نبے کی یا سو کی منات کی تو اس کا متبادل کیا ہے متبادل اس کا سوگ ہونا سکتا ہے وہ کیا ہے جب آپ ایرورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں لیفٹ سوری رائٹ ہینڈ پر ایک جو مشین ایٹی ایم ٹائپ کی لگی ہوئی ہے اس پر آپ دو منات ڈالیں گے وہ آپ کو کارڈ دے دے گی اور پھر کارڈ پھر کارڈ اپا اوپر رکھیں گے مشین کے ایک سیمسر بنا ہوا ہے تو پھر آپ اس کے اندر بیس یا دس بیس پچاس جتنا بھی اس کو چارج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے بھی کیا ہے اس کے اندر بیس مندات چارج کی ہیں اب یہاں پر ایک ٹونٹی ایٹ میں جانے والی جو بس ہے ٹونٹی ایٹ میں کیا ہے ٹونٹی ایٹ میں جو ہے وہ ایک سیٹی سینٹر ایک مول ہے وہاں پر بڑا مشہور سا مول میں نے سنا ہوا ہے کہ شاید کوئی مول ہی ہے تو وہ اس وجہ سے مشہور رہا ہے تو وہ سیٹی سینٹر وہاں پر جو نظامی سٹریٹ ہے باکو کی وہ بھی بالکل اس کے پاس ہے پانچ منٹ پیدل مسافت پر وہاں پر بندہ چلا جاتا ہے تو یہاں سے ہم بس پر بیٹھیں گے بس میں نے سنا ہے کہ ڈیڑھ یا دو منات جو ہے وہ چارج کرتی ہے آپ سے لیکن اگر آپ کے پاس وہ کارڈ ہوگا منات والا آزری کارڈ تو ہی وہ آپ کو بیٹھنے دیں گے ادر وائز آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے وہ آپ کے ساتھ کیش نہیں لیں گے تو ابھی یہاں پر وہ آ جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے صرف ویلاغ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انفرمیشن کے طور پر میں ویلاغ بنا رہا ہوں کوئی مطلب نہ کوئی فیم کا چکر ہے نہ کسی اورچید کا چکر ہے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آئے ابھی تو میں آیا ہوں تو تھوڑی سی انفرمیشن تھی تو میں نے انفرمیشن کہاں سے لی تھی اسی طرح یوٹیوبرز کو دیکھا تھا تو وہ بھی لوگ بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہیں ویلاغنگ کرتے ہیں تو میں نے ان سے جو رہنمائ نہیں حاصل کی تو میں نے آتے ہی یہاں سے جو مشین تھی باہر ہاں ہاں یہ سیپ ہو جائے گا ہاں یہ ہے میچے اور 1.30 ایک شاریہ تیس لگا 2 منات بھی نہیں لگے یہ بہت اکرامیکل لین جی بس پہنچ گیا جی 28 میں مول یہاں کا مشہور وہاں پر پہنچ گئی ہے یہ سینٹر سیٹی ہے 28 میں مول کی اس کو کہا جاتا ہے بڑی تریحی اور tradition ان کی بیلنیں ہے یہاں پر یہ بڑی مشہور جو ان کی فرنچائز ہے فاس فوڈ کی اور اس کے علاوہ یہ پانچ منٹ کی پاک پہ ہے وہ بھی آپ کو جا کے دکھائیں کہ یہ بسری جو آئی ہے ایک منات اور تیس پیسے جسے کہہ لیں اتنے میں یہ آئی ہے یہ ایک بڑا چیپ سفر ہوتا ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے